آپ غمدی صاحب کے لئے بہت نرم گوشہ رکھتے ہیں جبکہ وہ قدیانیوں کو مسلمان کہتے ہیں یہ تو ویسے میں نے نہیں سنا کہ انہوں نے اعلانیہ کا ہو جبکہ دوسری طرف علماء کے لئے آپ کی زبان بہت سخت ہے یہ کھلا تزاد کیوں ہیں کیا آپ بھی قدیانیوں کو مسلمان سمجھتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ مجھے کسی کو کلیڈیفکیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے میں تو پہلے یہ کہتا ہوں کہ جس شخص نے نبی نام کہہ کے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا نبی علیہ السلام کے بعد میرے نزدیک تو وہ بھی کافر ہے اور جس نے نبی کا نام لیے بغیر کشف اور الہام کے نام کے اوپر اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا وہ بھی کافر ہے میرے ہاتھوں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کسی کے اس طرح کی ہاں صرف یہ کہ آپ نے صرف نبی کہنے والے کو کہا ہوئے وہ جس کو کہتے ہیں نا ایک بندہ کہہ دے میں شراب پی رہا ہوں آپ کہتے ہیں یہ شرابی ہے دوسرا اسی شراب کو انگوروں کا جوس کہا کے پی رہا ہے آپ کہہ رہے نہیں یہ جوس ہے میں تو دونوں کو شرابی مانتا ہوں لہذا میرے ہاتھوں مجھ سے کوئی کلیریفکیشن مانگے ہی نا مجھے ان سے مانگ نہیں ہے کہ یہ ختم نبوت چلا رہے ہیں یا انٹی کادیانی تحریک چلا رہے ہیں ختم نبوت تحریک صرف انجین و اندلی مرزا چلا رہے ہیں جو سب کو سمجھتا ہے موجر میں جس جس نے ختم نبوت پر ڈاکہ مارا ہے آپ تو انٹی کادیانی تحریک چلا رہے ہیں رہا غامدی صاحب میں نے نہیں کہی سنا کہ انہوں نے کہا کہ کادیانی مسلمان ہے میں نے کوئی ایسی بات نہیں سنی ہے انہوں نے تو بلکہ یہی والے جملے بولے ہیں کہ میرے ہاتھ تو کشف الہام کی کونجائش نہیں ہے نبیل اسلام کے بعد تو چے جائے کہ میں کسی کے بارے میں نبوت مانوں گا میں نے ان کے ایک کلپ سنا تھا اس میں انہوں نے یہ بات کی تھی کہ میں نے ان کا مطالعہ کیا ہے تو مرزا صاحب نے اعلانیہ دعوے نبوت نہیں کیا وہ کہتا ہے جو لوری فرقہ وہ کہتا بھی ہے اعلانیہ نے لوری کا تو معاملہ اچھوٹ دینا فلحال تو یہ کہ اگر تو غامدی صاحب یہ اصولی بات کریں کہ نبیل اسلام کے بعد اگر کوئی نبوت مانتا ہے تو وہ مسلمان ہے تو مجھ سے غامدی صاحب کے خلاف فتوالے رہے ہیں میرا تو ایک کلپ ہے قادیانیوں کو دعوت اصلاح یوٹیوب پہ ہزاروں لوگ دیکھ چکے ہیں میں نے اپنا موقف دلائل کے ساتھ رکھا پرسیکیوشن کے ساتھ نہیں دلائل کے ساتھ الحمدللہ کئی قادیانیوں کی طرف فیڈبیک آیا ہے کہ جی ہمیں پہلی دفعہ کسی نے کوئی بات پوزیٹیو انداز میں سمجھائی ہے غامدی صاحب کا سٹائل یہ ہے کہ وہ سب کوئی پوزیٹیوی سمجھاتے ہیں ان کو یہ تو پوزیٹیوی نظر آ رہا تھا کہ وہ قادیانیوں کو پوزیٹیوی سمجھا رہے ہیں وہ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ وہ ان کے بزرگ بابوں کی غلطی ہیں وہ کتنی پوزیٹیوی ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا ادھر تو یہ نہیں کہتے کہ یار مارے بزرگوں نے تو اتنا کام ڈالا ان کا نام اتنا اترام سے کیوں لیتے ہیں وہ غامدی صاحب کا اپنا سٹائل ہے رہا میرا تو میں نے پہلے بھی کہی بار بتایا کہ چونکہ غامدی صاحب اسی سٹائل میں گفتگو کرتے ہیں تو ان کے ماننے والے اسی سٹائل کے عادی ہیں اس لیے میں ان کے بارے میں جب بھی بات کرتا ہوں اسی سٹائل میں کرتا ہوں چونکہ دیوبندی بریلوی اعلیدیس شیعہ یہ ایک دوسرے کلاف جب بولتے ہیں تو گالی گلوچ کی ساری وکیبلرییں کراس کر دیتے ہیں ان کو وہی زبان سمجھ آتی ہے تو میں بھی پھر اس زبان میں تو نہیں اس سے بہت کم درجے کی عدبی لنگویسٹک کے اندر اندر ان کو وہ لینگویج میں سمجھاتا ہوں مجھے بتائیں کہ جو گستہانہ بارتیں عالی حضرت نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں دیوبندیوں کی اس کے بارے میں کہ آپ بریلوی بہت پوزیٹیو ہیں ماشاءاللہ اور بڑے ترام سے نام لے رہے ہیں ان کے علماء کے میرے سے زیادہ کوئی نرم ہے ہی نہیں بندہ آپ یوٹیوب پہ جتنے فرقے ایک دوسرے خلاب بولتے ہیں ان علماء کی تقریر لگائیں اور پھر میری تقریر سنیں آپ کہیں گے سب سے سوفٹ بندہ ہی ہے آپ ہمیں غامدی صاحب سے تو کمپیانٹر نہ کریں اس لیے کہ غامدی صاحب کی تو کوئی چیز اس سوال سے سٹیک پر نہیں لگی بھی نا وہ تو اس لیول کے اوپر اترتے بھی نہیں ہیں نا تارجمیز صاحب جب یہ ٹاپکس وہ ایڈریس کریں گے نا پھر ہم سے آپ بات کریں جن لوگوں نے اپنے ناموں کے قلمیں پڑھوائیں ہیں ان کو جب وہ ایڈریس کر رہے ہوں گے نا اس نے انہوں نے کیا ہے نا انہوں نے اس پر پوری سیکنس وائز چلی اور غالباً ان کی سرسلہ وار سیریز تھی تو کیا مان لیا اس کو چھوڑ دیں وہ آزرین اسی طرح ہماری طرح بیٹھے تھے وہ باتیں بیان کرتے رہے بڑے بڑے بزرگوں کی انہوں نے فتوہ بغیرے کوئی نہیں دیا انڈ پر غالباً ایک بندہ مسکرائے اور بولا غامدی صاحب ان سے انہوں نے کہا جی میں کچھ نہیں کہہ رہا اب آپ خود بات کر رہے ہیں انہوں نے کہا مرزا صاحب فرحات کو کراس کر رہے ہیں باقی باتیں تو آپ کے بزرگ کرتے رہے ہیں لیکن سرد انہوں نے بھی یہی بات کی کہ بزرگ باتیں کرتے رہے ہیں لیکن لے میں آگو بتا ہوں غامدی صاحب سے میری ملاقات بھی ہوئی ہے بہت انٹرلیکچول آدمی ہے میرا ان کے خلاف لیکچرز بھی موجود ہیں داڑی کے مسئلے میں یا آتے مسئلے میں غامدی صاحب کی دعوت سے بریلوی دیوبندی اور اہل ادیس میں کیا فرق پڑا ہے اور ہماری دعوت سے کتنا فرق پڑا ہے یہ آپ ہی مجھے بتاتے ہیں غامدی صاحب کے ایک بڑے نا کٹر قسم کے نا وہ فالور تھے اولی بھائی یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں میں نے کہا پہلے تم دعوت کے میدان میں اترو تو صحیح آپ ممی ڈیڈی لوگوں کو بیٹھ کے قرآن حدیس سمجھا رہے ہیں ممی ڈیڈی تو ایک پرسنٹ بھی نہیں پاکستان کا وہ ممی ڈیڈی لے کے بیٹھے ہوتے ہیں غامدی صاحب غامدی صاحب کسی مدرسے سے کچھ مال بھی اٹھا کے سامنے بٹھائیں نا اور ان کے کٹر فالور پھر میں دیکھتا ہوں ان کو بات بھی کرنے دیتے ہیں کہ نہیں ممی ڈیڈی انہیں تو بات آپ کی سن لینی ہے تو میں نے کہا میرے بھائی آپ پہلے دعوت کا کام کرو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ انجینئر صاحب کے پاس جو دعوت کا طریقہ یہی محصر ہے مجھے آپ مجھے اپنی کو ویڈیو بتائیں تو میں نے وہ مسئلہ نمبر 178 وہ جو نیجی چینل کے اوپر میری ریکارڈنگ تھی ان کی رمضان رشیات کے پاس وہ اس نے سنا تو مجھے اس نے کال کی وہ تقریباً چار گھنٹے گئے وہ اس نے کہا انجینئر صاحب میں تو یہ سنا ہے نا اور مجھے ارانگی ہوئی ہے کہ اس گمرائی میں مارے فرقے پڑے میں ان کا علاج غامدی صاحب کے پاس نہیں ہے غامدی صاحب تو ان کو چاہیے سرجن وہ کہتا ہے میں انہی سارے طرزات جب میں بیسیں کرتا تھا میں لا جواب ہو جاتا تھا گمرائی فرقوں کے سامنے اب میں نے آپ کا مسئلہ 178 جب سنے ہیں کہتا ہے آپ تو میں کھنگن نہیں دینا کسی نوں اور کہتا ہے لوگ بعد مانتے بھی ہیں تو مسئلہ یہ ہے میرے بھائی جب آپ اس فیلڈ میں اتریں گے نا پھر آپ کو پتا چلے گا ایک بندے کو پتا ہی نہیں ہے ایک بندے نے پیچکس دیکھا ہوا ہے جناب وہ دو موں والا اس کے سامنے جب وہ فلپس ہیڈ اس کو ہم وہ کہتے ہیں وہ آ جاتا ہے وہ جس میں تین موں والا ڈلتا ہے جب وہ اس کے سامنے آ جائے گا وہ تک کہے گا یار میرے کو تو پیچکس ہی کوئی نہیں ہے پھر انجینیر صاحب کہا گے میرا پیچکس ہے نا انہوں تو انج کر کے دیکھ پیچھے دعا بھی لگیا آئی اسی اڑا دو موں والا نا وہ رکھیا ہے غامدی صاحب آج سے تین موں والا نا وہ انہوں سے رکھیا وہ انج کر کے انج پیچکس لاؤ تا دیکھو ایک ایسا یہ نا دکھولا غامدی صاحب سے پیچکس لاؤ تا لیکھوننا وہ انجینیر صاحب تا لیکھوننا ہے ٹھیک مجھے